بسم اللہ الرحمن الرحیم اجتماعی قیامت کہ اُس کی تاریخ ہے وہ اللہ کو معلوم نہ اور کسی کو نہیں معلوم اُس میں اجتماعی فنہ ہوگا کوشش باقی نہیں رہے گی پہاڑ اُڑیں گے روح کے گالوں کی طرح سے ہرجی فنہ ہو جائے گی کہ دنیا کہ اُس میں زوال ہے کمال ہے زوال ہے کمال ہے حیات ہے موت ہے ایک حالت نہیں ہے ایک حالت نہیں ہے اور آخرت یہ آخرت کہ آخرت جو ہے اُس کو بقا ہے اُس کو بقا ہے کہ وہ باقی رہے گی وہ ختم نہیں ہوگی اور آخرت آخرت اللہ تعالی بندوں کو بطور بدلہ بدلہ کے دیں گے یہ تمہارا بدلہ یہ تمہارا بدلہ بدلہ بنا کر دیں گے یہ لوگ حالانکہ ہم بدلے کے حق دار نہیں ہیں بندہ کیا بدنا مانگے اللہ سے جو قد دیا ہے وہ تو اللہ نے دیا ہے کس نے دیا ہے جو قد دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے یہ تو خالی حد پیدا ہوا تھا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ تمہارے ساتھ جو نعمت ہے وہ اللہ کا ینام اللہ نے دیا ہے تمہارا کیا ہے پھر دین بھی اللہ نے دیا ہے توفیق بھی اللہ نے دیا ہے حالات بھی اللہ نے عمل کرنے کے پیدا کر دیئے تو اب تم بدلہ کی چیز کا مانگتے ہو بدلہ کی چیز کا لیا دیا جاتا ہے میرے پاس سمجھ رہے بدلہ کی چیز کا لیا دیا جاتا ہے جو کام آدمی دوسرے کے نفعے کے لیے کرے اس کا ہوتا ہے بدلہ یہ قائدہ ہے مثال کے طور پر درزی نے آپ کا کپڑا شیعہ ہے تو آپ کے نفعے کے لیے اس نے کام کیا ہے وہ بدلہ مانگے گا ہے نہیں یہ بات تو بھی انہیں آپ کا کپڑا دھویا ہے تو آپ کے نفعے کے لیے ہوا ہے تو وہ آپ سے بدلہ مانگے کہ میں نے تو کپڑا دھویا اس کے پیشے لاؤ میں نے کپڑا شیعہ ہے اس کے پیشے لاؤ یہ قائدہ ہے بدلہ اسی کا مانگا جاتا ہے کہ جو کام دوسرے کے نفعے کے لیے کرے تو وہ دوسرے سے اپنا بدلہ مانگے اب یہ بتاؤ کہ آپ نے اللہ کے نفعے کے لیے نمات پڑھی ہے کیوں بھائی کہ آپ کے نمات پڑھنے سے اللہ کا نفعہ ہو جائے گا آپ نے زکاة دی ہے اللہ کا نفعہ ہو جائے گا آپ تبلیغ میں جانگے تو اللہ کا نفعہ ہو جائے گا حصہ ہے خائدہ تو وہی ہے جو آدمی کسی کے نفعے کے لیے کام کرے وہ بدلہ مانگے تو آپ نے اللہ کے نفعے کے لیے کام کرے حصہ نہیں ہے پھر بھی اللہ بدلہ دے رہے ہیں پھر بھی بدلہ دے رہے ہیں ایک سبحان اللہ پڑھے گا تو احد پہاڑ کے برابر بدلہ ہے اس کا ایک دفعہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے حضرتوں نے کہا ہم تو بہت پڑھیں گے کل ہو اللہ فرمایا اللہ بہت بڑا ہے پڑھو کتنا پڑھنا ہے بدلہ تو ہوتا ہے اس وقت جب کسی کے نفعے کے لیے آپ کام کرو وہ اسے بدلہ مانگو اللہ کے نفعے کے لیے کام کیا تھا کہ نہیں نفع تو آپ کا تھا اِنَّا حَسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِيَا نَفُسِكُمْ اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے تم تو اپنے لیے کرتے ہو پھر بدلہ مانگنے کا کیا حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کریمی شان سے اس کو بدلہ بناتے ہیں کہ یہ تمہارا بدلہ یہ بھی اس کا انام ہے تو میں نے کہا آخرت جو دی جائے گی وہ بطور بدلہ کی دی جائے گی ہاں بدلے میں یہ بات ہوگی کہ اللہ بدلے کو بڑا چڑھا کر دیں گے بڑا چڑھا کر کے دیں گے تجارت کرنے والی کی طرح ناب تول کر نہیں دیں گے تجارت والا بھی بدل دیتا ہے کہ یہ ایک کلو کے پیسے لیے ہیں تو وہ ایک کلو تول کر دے گا زیادہ نہیں دے گا کیلو کے ہی پیسے آئے ہیں تو تو ناب تول کر دے گا اللہ تعالی کہ اللہ تعالی ناب تول تو اس لئے کرے گا کہ انصاب کرنا ہے اس لئے انصاب کریں گے عدل کریں گے اور پھر فضل کریں گے کہ تم نے کیا تو اتنا ہی ہے مگر ہم اپنے فضل سے زیادہ دیتے ہیں یہ کہا وَإِنْتَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَا وَيُؤْتِمِنْ لَدُنْهُ عَجْرًا عَظِيمًا کہ اگر نیکی ایک ہوگی اللہ اس کو بڑھائے گا اور اپنی طرف سے بہت بڑا فضل بہت بڑی مہربانی بنا کر اس کو دیں گے کہ یہ لو یہ لو وہ دیتے رہیں گے کیا کریں گے دیتے رہیں گے یہ لو یہ لو ختم نہیں ہوگا اس لئے کا آخرت بہتر ہے اور باقی بھی ہے آخرت کی دو شفتیں ہیں کہ وہ بہتر ہیں کس سے کہ دنیا سے کہ دنیا سے آخرت بہت بہتر ہے کہ کس لحاظ سے کہ دنیا کی چیزوں میں تغیر آتا ہے نئی ہے تو پرانی ہو جاتی ہے شہی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے ہاں دنیا کا یہ آل ہے جوانی ہے تو بڑا پہ جاتا ہے ہر شید میں تغیر آخرت میں کوئی تغیر نہیں بلکہ بڑھنا ہی بڑھنا بڑھنا ہی بڑھنا حدیثوں میں ہے کہ جنت والوں کو اللہ جوانی دیں گے کہا دیں گے جوانی دیں گے تیس تیس سال کی عمر کا بنا کر جنت میں دیں گے اور یہ جوانی ختم نہیں ہوگی جوانی ختم نہیں ہوگی جو پوشاک پہنائیں گے وہ پرانا نہیں ہوگا جوانی ختم نہیں ہوگی اور پوشاک پرانا نہیں ہوگا کیوں کہ آخرت کو بقا ہے آخرت باقی رہنے والی ہے پوشاک پرانا ہو جائے پھڑ جائے کہ یہ نہیں دنیا میں ہوتا ہے یہ پہنتے پہنتے پرانا ہوگیا آپ اٹھ گئے آخرت میں اسہ نہیں ہے تغیر نہیں ہے ترقی ہے کیا ہے ترقی ہے اس لئے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کی دعوت دی ہے وَبْتَغِي فِي مَا عَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ تو اس کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے اپنے آخرت بنا لے یہ دعوت ہے ہر سلاحیت والے کو مال کے سلاحیت ہو عزت کے سلاحیت ہو سمجھ کے سلاحیت ہو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے سمجھ دار وہ ہے اللہ کے ندیق جو اپنی دنیا سے آخرت بنا لے یہ حدیث شریف میں ہے کہ سمجھ دار آدمی وہ ہے جو اپنی دنیا سے آخرت بنا لے دنیا سے آخرت بناو فانی چیزوں سے باقی رہنے والی چیز بناو یہ اقل مندی کی بات ہے یہ کوئی تانبی کو سونا بنائے کیا بنائے تانبی کو سونا بنائے اس کو تانبی کو سونا بنانا آتا ہے یہ بڑا کاریگر ہے بڑا ہنرمن ہے یہ دنیا سے آخرت بناو گئے ہیں وہ سب سے بڑا ہنرمن سب سے بڑا سمجھ دار کیونکہ آپ نے فرمایا سمجھ دار وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے ساری مشینوں پر آدمی قابو کرتا ہے ہاں مشین پر بیٹھے گا وقت پر قابو کرے گا ہوای جہاں جو دوسری مشینیں ہو وہ قابو کرے گا کیونکہ مشین بے قابو ہو گئی تو حلق کرے گی جی ہاں وہ قابو کرتا ہے وہ سمجھ دار وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے سمجھ دار کون ہے یہ اپنے اوپر قابو کرے یہ اپنے اوپر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے یہ اللہ کا حق قدا کرے اللہ کی حد نہ توڑے کیا کرے اللہ کا حق قدا کرے اللہ کے حد نہ توڑے اللہ کا حق عبادت کا ہے اور اللہ کے حد حرام ہے حرام میں داخل ہوگا اس نے حد توڑی ہے کسی بھی حکومت کی حد میں داخل ہو جانا بغیر اجازت کے مقود بڑا گناہ یہ بورڈر میں داخل ہو گیا اور اجازت ہے نہیں پرمیشن ہے نہیں بڑا گناہ ہر حکومت کیا کسی حد میں داخل ہونے کے لئے یہ حد سے نکلنے کے لئے تمہارے پاس کچھ ہونا چاہیے یہ حد ہے یہاں سے آگے نہیں جا سکتے تو جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے وہ اللہ کی حدیں ہیں وہن کوئی نہ جاہے یہ اللہ کی حدیں ہیں اس کے پاس بھی مچا تو جو حرام ہے وہ اللہ کی حد اور جو عبادت ہے وہ اللہ کا حق اپنے اوپر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق پر رہے حد پر رہے حدیثوں میں ہے کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے کہ اللہ کی ناجائز کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ سب سے بڑی نیکی تو فرمایا سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے کہ اپنے آپ کو حد پر رکھے اور حد پر رکھے